اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس ایل آر لرننگ پلینٹ آج کی اس ویڈیو کا مقصد بچوں کو سکریچ جونئر پروگرامنگ لینگویج سے متعارف کروانا ہے سکریچ جونئر ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو پان سال سے سات سال تک کے بچوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ انٹریکٹیو سٹوریز اور گیمز بنا سکیں ایک چار سال کا بچہ بھی سکریچ جونئر میں پروگرامنگ آرام سے کر لیتا ہے کنڈر گارٹن سے لے کر گریٹ ٹو تک کے بچے اس سے بہت انجوائی کرتے ہیں اس اپلیکیشن میں بچے گرافیکل پروگرامنگ بلوکس کو استعمال کر کے کسی بھی کریکٹر کو موف کروا سکتے ہیں جمپ کروا سکتے ہیں اس میں بچے کسی بھی کریکٹر کو پینٹ ایڈیٹر میں موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنی خود کی تصویر اور آواز کسی بھی کریکٹر پر لگا سکتے ہیں سکریچ جونئر کی اوفیشل سائٹ کا لنک میں ڈسکریپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی آپ اس کی ٹیٹیلز وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں سکریچ جونئر اپلیکیشن کو آپ انڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پر انسٹال کر سکتے ہیں انڈرائیڈ میں پلے سٹور پر سکریچ جونئر سرچ کریں اور یہ اپلیکیشن انسٹال کر لیں جب آپ اپلیکیشن لوڈ کریں گے تو یہ سب سے پہلی سکرین نظر آئے گی اگر آپ نے سکریچ کمانڈ اور سکرین کے بارے میں جاننا ہے تو آپ رائٹ سائٹ پر موجود کوسٹن مارک پر ٹچ کریں گے اگر آپ نے ہوم سکرین پر جانا ہے اور پروگرامنگ کرنی ہے تو آپ ہوم آئیکن کو ٹچ کریں گے آپ نے جو بھی پروجیکٹ بنائے ہوں گے وہ آپ کو اس ایریا میں نظر آئیں گے اگر آپ نے نیو پروجیکٹ بنانا ہے تو آپ اس پلس آئیکن کو ٹچ کریں گے ہم ابھی ایک نیو پروجیکٹ بنانے لگے ہیں اس لئے ہم اس پلس آئیکن کو ٹچ کریں گے یہ سکرچ پروگرامنگ کا مین انٹر فیس ہے یہ ہمارا سٹیج ہے جہاں پر ہم نے اپنی سٹوری یا کوئی بھی انٹریکٹیو گیم پلوٹ کرنی ہے یہ ہمارا کریکٹر ہے جو ہمارے سٹیج پر ہے اس وقت تمام کریکٹر آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے یہ ہمارا پروگرامنگ ایریا ہے ہم نے اپنے کریکٹر کو جو بھی انسٹرکشنز دینی ہے وہ ہم اس پروگرامنگ ایریا میں لکھیں گے اب ہم جو پروگرام بنانے لگے ہیں اس کا سنیریو کچھ یوں ہے کہ ہم ایک سٹی میں ہوں گے اور وہاں پر ہم اپنی ایک کار کو موف کروائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنا بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنے کے لئے ہم یہ بیک گراؤنڈ آئیکن پر آئیں گے اور اس کو ٹچ کریں گے یہاں سے ہم ایک سٹی کو سیلیکٹ کریں گے یہ سٹی ہے اب میں اس کو سیلیکٹ کرنے لگی ہوں یہاں سے ہم اس ٹک کو ٹچ کریں گے تو یہ ہمارا سٹی سیلیکٹ ہو جائے گا یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اب ہمیں یہ کیٹ نہیں چاہیے ہمیں اس کی جگہ پہ ایک کار چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے ہم اس کریکٹر کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے یہ کو پریس اور ہولڈ کر کے رکھنا ہے آپ نے جب یہ بلنک کرنا شروع کرتے گا تو اس کروس پہ آپ ٹچ کریں گے تو یہ آپ کو بلیٹ کر دے گا کریکٹر اب آپ نے اس سٹی میں ایک نیو کریکٹر کو ایڈ کرنا ہے تو آپ اس پلس آئیکن کو ٹچ کریں گے یہاں سے آپ جو ہے وہ ایک کار سیلیکٹ کر لیں گے اب میں یہ والی کار سیلیکٹ کرنے لگی ہوں اس کو ٹچ کریں گے اور یہاں سے آپ اس ٹک مارک پہ ٹلیک کریں گے یہ آپ کی کار سیلیکٹ ہو گئی ہے اس کو آپ انیشل سٹارٹنگ پوزیشن پہ لے کے آئیں گے اب ہم نے اپنی کار کا سائز چھوٹا کرنا ہے کار کے سائز کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم اس پرپل آئیکن بلیٹنگ بلوگ کو سیلیکٹ کریں گے یہ آپ کے کریکٹر کی لکس کو چینج کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہم یہ والی بلیٹنگ بلوگ سیلیکٹ کریں گے جو کہ آپ کے کار کے سائز کو چھوٹا کرے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے اب اس ٹو پہ میں نے ٹچ کیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ایک کی بورڈ سا آگیا ہے جہاں پہ میں نے اس کو فور یہاں پہ لکھنا ہے کہ میری کار ٹائمز سمال ہو جائے اب جب ہم یہاں پہ فور لکھ چکے ہیں تو اب میں اس کو ٹچ کرنے لگی ہوں تو اس سے میری کار ٹائمز سمال ہو گئی ہے اس کو میں انیشل پوزیشن پہ لے جاؤں گی تو جہاں سے میری کار چلنا سٹارٹ ہوگی اب ہم نے اپنی کار کو موف کروانا ہے کار کو موف کروانے کے لیے ہم یہ بلو آئیکن پہ ٹچ کریں گے یہ موشن سے ریلیٹڈ بیلڈنگ بلوک ہے یہاں سے ہم سب سے پہلا موف رائٹ والا بیلڈنگ بلوک جو ہے وہ لے کے آئیں گے تاکہ ہماری کار جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ موف کرے اب ہم نے یہ یہاں پہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے اب ہم نے یہ ڈیسائٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کار کو کتنا موف کرنا ہے سٹیج کے اوپر کہ ہماری کار ایک کارڈنر سے لے کے دوسرے کار یہاں تک پہنچ جائے اس کے لیے ہم اس گریڈ والے آئیکن کو ٹچ کریں گے تو ہمارا جو سٹیج ہے وہ ایکس وائے کارڈینیٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب آپ نے یہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے کہ ہم نے کتنے بلوکز موف کروانے ہیں اگر ہم یہاں سے ایٹین بلوکز موف کروانے ہیں تو ہماری کار یہاں آ جائے گی اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایٹین لکھنا ہے ون ایٹ ایٹین اب ہم نے اپنی پروگرامنگ بلوکز کو سٹارٹ کرنا ہے پروگرامنگ بلوکز کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے یہ ییلو والے بیلڈنگ بلوکز کو ٹچ کریں گے اور سب سے پہلے یہ والا جو بیلڈنگ بلوکز ہے فلیگ والا یہ لے کے آئیں گے یہ سکریٹ جونئر کے کسی بھی پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ والا فلیگ استعمال ہوتا ہے اب ہم نے اپنے پروگرام کو اینڈ کرنا ہے تو اینڈ کرنے کے لیے ہم یہاں سے اس ریڈ بلوکز کو ٹچ کریں گے اور یہاں سے یہ ہم اینڈنگ والا بلوکز اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئیں گے یہ ہم نے اپنا پروگرام لکھ لیا ہے اس کو اب ہم ایکزیکیوٹ کریں گے پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرنے سے پہلے ہم یہ ایکزیکیوٹ کرنے سے اپنے سٹیج سے ریموو کر دیتے ہیں اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ اس آئیکن کو ٹچ کریں گے تو ہمارے سٹیج سے ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ اس گرین فلیگ کو ٹچ کریں گے تو آپ کی کار موو ہونا شروع ہو جائے گی یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو گیا ہے اب اگر آپ نے اپنے پروگرام کو پریزنٹیشن موڈ میں ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے کریکٹر کو اس کی انیشل پوزیشن پہ لے کے آنا ہوگا اس کو انیشل پوزیشن پہ لے کے آنے کے لیے ہم اس ایرو کو ٹچ کریں گے تو ہماری کار اپنی انیشل پوزیشن پہ آ جائے گی اب ہمیں پریزنٹیشن موڈ میں جانے کے لیے ہم اس آئیکن کو ٹچ کریں گے تو ہم پریزنٹیشن موڈ میں چلے جائیں گے اب یہاں پہ ہمیں اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اسی طرح ہم گرین فلائگ کو ٹچ کریں گے تو ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا واپس دوبارہ اسی موڈ میں جانے کے لیے ہم اس آئیکن پہ ٹچ کریں گے تو ہم سکریٹ جونئر کے مین انٹرفیس پر آ جائیں گے یہ تھا ہمارا سکریٹ جونئر میں لکھا گیا پہلا پروگرام اس کو زیادہ چیلنجنگ بنانے کے لیے آپ اپنے بچے کو ڈیفرنٹ سینریو بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ بچے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کار کو آدھے راستے تک موف کروانا ہے آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرائگن یا الیفنٹ سڑک پر آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے سکریٹ جونئر کی اگلی ویڈیو میں ہم ایک نیا سینریو ڈسکس کریں گے آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے Thank you so much